بات ہو رہی تھی موجودہ سیاسی سرحیال کے اوپر ہے خاص طور پر جو معاشی بوران ہے اور اس پوری عمل میں آپ نے جو نگرہ سیٹ اپ آئے گا اور الیکشنز ہوں گے الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے الیکشنز آیا چیرمن پی ٹی آئی کے بغیر ہوں گے کب ہوں گے اور کیا دولہ تیس میں ہوں گے بھی یعنی یہ سب سے بڑا سوال ہے اور اس کے اوپر تحفظات پاکستان پیپلز بارٹی کے بھی تھے اس سے پہلے بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی اور جب ہم خاص طور پر اس سیگمنٹ پر ہم بات کر رہے تھے سے پہلے تو پاکستان پیپلز بارٹی سے جاننے کی کوشش ہوگی پاکستان پیپلز بارٹی نے تحفظات کا اظہار بھی کیا الیکشنز وقت پر نہیں ہو پائیں گے نکران سیٹ اپ کنٹینیو کرے گا خبریں کچھ اس طرح کیا رہی ہیں اور چیئرمن پی ٹی آئی کیا سوچ رہے ہیں ابھی وہ اس وقت خطاب بھی کر رہے تھے بہت ساری چیزیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اس کے اوپر بات بھی کریں گے کانونی اور آئینی لحاظ سے بھی بات کریں گے ہمیں جوئن کیا ہے بیریسٹر علی طائر صاحب نے سینئر تذیعہ کار ہیں ماہر کانون ہیں بیری صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ش شو میں زفیر صاحب تینکیو ویری مچ بیری صاحب ایک تو یہ بتائیے گا سب سے پہلے چونکہ پچھلے ہی دینوں میں آپ کی بڑی ایکسلوسیف میٹنگ بھی ہوئی ہے نام تو ہم لے نہیں سکتے آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ انورٹیڈز میں ہی رہیے گا کیسی ملقات رہی ہے اور کیا حکمت عملی بنائی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حالے سے معاملات آگے بہتر ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں آئینی طور پر جو ایک بہت ساری چیزیں ہیں تو کوئی ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ماحول الیکشنز کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ نے کیا فیل کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم زفیر صاحب بہت سارے سوالات آپ ایک سوال کے اندر ہیں کوشش کروں گا کہ تمام کا جواب دوں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور انشاءاللہ اندہ ہفتے بھی ایک ملاقات کیجول ہے تو میں تو سوچ کے یہ گیا تھا کہ شاید جو ہے کوئی مایوسی والا عالم زمان پارک میں ہوگا لیکن میں دیکھ کے اس بات کو گھبرا گیا کہ اتنی determination اور conviction اس وقت بھی موجود ہے کہ جس کا کوئی یعنی آپ کو جو ہے اس کو imagine نہیں کر سکتے تو خان صاحب is very confident اور میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے اندر بیسے بھی باقی بھی جو لوگ ہیں حضرات ہیں وہ بھی بڑے confidence ہیں کیونکہ popularity تو زفیر صاحب آپ کے سامنے ہے نا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ lip service کے علاوہ تو اس کو deny نہیں کر سکتا ٹھیک اس میں اس میں کوئی دور آئے نہیں جو آپ جس طرح اشارہ کر رہے ہیں اب یہاں تھوڑا سا ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر مسئلے مسائل آ رہے ہیں یہ جو آپ element جس کی بات کر رہے ہیں یہ زوا زدہ دیام ہے آپ آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں لاہور کراچی فیصلہ بابا چلے جائیں بشاہ بار کوٹہ سے لے جائیں تو یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں اب ٹیکنیکل چونکہ آئینی طور پر میں آپ سے جاننا چاہوں گے آئینی طور پر بہت سارے issues جو کہ بظاہر لگ رہے ہیں کہ آگے آہ سامنا کرنا پڑے گا آئینی میدان کتنا صاف ہے یا کتنے barrier ہیں وہ اس پر روشن گا رہے ہیں خود اس شخصیت پہ جس پہ بین لگایا گیا اس کا نام اس order کے اندر نہیں ہے وہ تو لگایا گیا ہے کہ جی perpetrators اور hate mongers کا نام نہ لیا جائے اور نہ بلایا جائے لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی article 19 سے directly متصادے میں لیکن ایک جنڈا ہے جنڈے کے زور پہ یہ ملک چل رہا ہے آئین تو مجھے کہیں نظر نہیں آرہا ہاں البتہ people's party کا سخترین ناکد ہوتے ہوئے ایک چیز پہ ان کو ضرور appreciate کروں گا کہ ایک دفعہ دوبارہ انہوں نے یہ بات کر کر یہ موقع سامنے رکھ کر کہ وقت پہ elections ہونے چاہیے تو وہ آئین کی پیزرائی کی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آئین تو بڑا clear ہے کہ یہ august 13 august کو ختم ہو ٹینیور اور ساٹھ دن کے اندر election ہو جائے لیکن وہ کہتے ہیں نا چور چوری سے جائے حیرہ پھیری سے نہ جائے سننے میں یہ آرہا ہے کہ شاید دو دن پہلے یا ایک دن پہلے assembly کو dissolve کر دیا جائے گا تاکہ وہ ساٹھ دن کے بجائے بعد جو ہے وہ نوے دن تک چلی جائے لیکن مجھے تو زفیر صاحب اس کے اندر in all practicality یہ نظر آرہا ہے کہ وہ جو demand ہے کہ level playing field ہو وہ demand یہ ہے کہ پہلے خان صاحب کو disqualify کیا جائے اس کے بعد جو ہے وہ bill دلوائی جائے نواز شریف صاحب کو پھر ان کی prime leadership کا لیکن بیریس صاحب یہی وہ بنیادی میں یہی پوچھنا کہ technical بنیادوں کے اوپر ظاہرہا ہے field سے باہر کیا جائے گا کچھ players in ہوں گے کچھ out ہوں گے یہ اتنا آسان ہے کہ اگلے تین مہینوں کے اندر اب تو ایک مہینہ رہ گیا اس assembly کو چلو نگران سیٹ اپ کو بھی ملا لیتے ہیں تو تین مہینے کے اندر اندر یہ دونوں کام آپ کو اتنی تیزی سے ہوتے ہوئے اور کوئی کیس کان سے لیا جائے گا کون سے کیس میں یہ سب کچھ کیا جائے گا اور اتنی قویق فیصلے ہو جائیں گے کہ ایک player out ہوگا اور دوسرا in ہو جائے گا نہیں مجھے تو ایسا ہوتا وہاں نظر نہیں آرہا اور اس لیے میرا opinion تو یہ ہے زفیر صاحب کے جو طاقتور ہلکیں ہیں جو انتہائی طاقتور ہلکیں ہیں جن سے طاقتور جو ہے اور کوئی ذات اس ملک کے اندر نہیں ہے وہ اور جو حکومت ہے وہ شاید الیکشن کی طرف ابھی نہیں جائیں گے حالانکہ آج وزیراعظم نے وہ announce تو کی ہے لیپ ٹاپ بانٹتے ہوئے کہ جی وہ الیکشن جو ہے وہ کروا لیں گے جی اکتوبر میں نہیں تو نومبر میں الیکشن کمیشن نے ڈیٹھ دینی ہے لیکن مجھے یہ ہوتا وہاں نظر نہیں آرہا کیونکہ ان کا تو بالکل white wash ہو جائے گا اور مجھے اگر ان میں الیکشن ہوتے ہوئے تو مجھے تو پی ٹی آئے ہی جیت تی وی نظر آرہی ہے اور مجھے بھی لگتا کہ اس حالات میں جو ہے یہ لوگ الیکشن میں جائیں گی اس میں میں آرہا ہوں بیری صاحب ایک چیز جی پلیز میں صرف ایک بات جفیر صاحب کہ دیکھیں آئین کے اندر تو جو سٹیپیولیٹڈ پیریئیڈ ہیں ہم سب کہتے ہیں کہ اس کے مطابق کی الیکشن ہوں لیکن دو اسیمبلیوں کی الیکشن اس کے مطابق نہیں ہوئے جی ایسے یہ ہے اور کہنے کے باوجود نہیں ہوئے بلکل چھیک تو اب اگر وہ طاقتور حل کے چاہیں تو ہو سکتا یہ الیکشن بیری صاحب میرے پاس جو میرے پاس جو انسائیڈز ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان پپس پارٹی جو آپ ابھی کہہ رہے تھے جن کی اپنے تعریف بھی کی آہ کہ اچھا ہے سٹینڈ لے رہے ہیں وہ سٹینڈ اس لیے رہے ہیں کہ اس وقت مومنٹم پاکستان پپس پارٹی گین کر رہی ہے آہ اس پوری صورتحال میں چونکہ پی ٹی آئی توڑی سی بیک فوٹ پہ ہے تو اس سارے چیز کا فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں سندھ میں آپ کو پتا ہے ان کے پاس بڑی اچھے نمبرز ہیں آہ باقی علاقوں سے بھی وہ کر کے وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ الیکشنز ہو جائیں وقت پر تاکہ فائدہ پاکستان پپس پارٹی مسلم لیگ نون آہ اس پورے فائدے سے آہ صورتحال سے فائدہ نہ اٹھائے اور آہ ظاہرہ آہ ان کے پاس تو کوئی جواز نہیں ہے آج مسلم لیگ نون کیا کس سلوگن کے تحت جائے گی الیکشنز میں کیا کہے گی کہ ہم نے کیا کیا ایک سال کے اندر تو یہ سارے چیزیں ہیں اور پاکستان پپس پارٹی کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ کہیں نگران سیٹ اپ جو ہے وہ تین مہینے کے بجائے کوئی چھے مہینے سال کے لیے نہ آجائے یہ وہ خطرات ہیں جو پاکستان پپس پارٹی پیچھلے کئی دنوں سے اس کے اوپر آہ باتچیت بھی کر رہی ہے پریشر بیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ ان کو میک شور کیا جائے جن طاقتور حلقوں کی آپ بات کر رہے تھے ادھر سے کہ نئی نئی الیکشنز وقت پہ ہوں گے اور جیسے بھی ہوں گے معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے تو الیکشنز یہ ریزنز ہیں پاکستان پپس پارٹی کی جو بار بار وہ آہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز ہونے چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پپس پارٹی کے یہ تحفظات تو زہر ہے ہمیں بظاہر تو ٹھیک لگ رہے ہیں لیکن مسلم لیکن نون اس پورے عمل کو انجوائے کر لی ہے جی دیکھئے میں یہ جو تین اور چھے مہینے والی بات ہے آئین کے اندر تو اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ تین مہینے سے آگے جائے لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دو صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ آئی ایس کیئر ٹیکر تھے اور اب وہ فیصلے ایسے لے رہے ہیں جی کہ وہ صوبائی وزیر سر اسی چیز کا تو ڈر ہے ان کو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہی تو ڈر ہے کہ یعنی آپ نے کیا کر لیا پنجاب اور کے پی میں نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ڈر شاید نہیں ہے ان کا انٹرس میں اس وقت یہ ہے جو مجھے نظر آتا ہے کہ ایک تو دیکھئے سندھ تو انہی کا ہے کیونکہ مینجمنٹ ہی اتنی اچھی ہے وڈیرہ نمبر ایک بھی ان کا ہے وڈیرہ نمبر دو بھی ان کا ہے اور وڈیرہ نمبر تین بھی ان کا ہے اب نام ہم نہیں لے سکتے کیونکہ سارے ہمارے دوستی آ رہے ہیں وہ پھر نراز بھی ہو جاتے ہیں لیکن ہر ڈسٹرک کے جو ٹاپ تین وڈیرے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں تو یہاں تو ان کو کوئی خطرہ جو ہے وہ لاحق نہیں ہیں اس کے بعد پھر یہ جو تحریک استقام پارٹی جو ہے اس کو بھی سننے میں یہ آیا ہے کہ ان سب کا بھی لیڈر ایٹلیس جو مجھے جو انسائٹ ملی ہے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ان کا لیڈر بھی الٹی میٹلی بلاول صاحب نہیں بننا ہے کیونکہ کچھ کورٹرز میں بلاول صاحب کو پسند کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر فیڈریشن میں پیپلز اور نون لیگ جس پوزیشن پہ ہے اگر نون لیگ پیپلز پارٹی سے بری پارٹی بن کے نہیں آتی تو ظاہر ہے جو کلیم ہے پرائیم نیسٹر شپ کا وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا اور اگر مل جل کے جوڑ تور کر کے وہی بارہ تینا پارٹی کا بنایا جائے تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کے لیے یہ رائٹ ٹائم ہے کہ وہ الیکشنز میں جائے کچھ نہ ملا تو سندھ تو ملے گا ہی ملے گا وہ اپنی کمفرٹ زون میں رہیں گے اور اگر مل گیا تو پرائیم نیسٹر شپ تیرا میں وہ بری بری طرح میں سمجھتا ہوں جکر گئی ہے اور یہ جو پرائیم نیسٹر شپ لے لی دیر سال کی میں سمجھتا ہوں کہ اپنا سیاسی تو انہوں نے جو ایک ڈائینامکس ہیں وہ تو انہوں نے تباہ کر دی ہیں there is no way to get out of it other than عمران خان کو آپ تنقید کریں اس کو برا بلا کریں اس کو گالیاں دیں اس کے علاوہ تو مجھے نکلنے کا بہت وقت وقت کم ہے بھائیو صاحب پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے یہ خبریں آ رہی ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حالی آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے کچھ انسائٹز ہمارے پاس بھی ہیں کہ اس طرح تھوڑا سا چیزوں کو منیج کرنے کے لیے کہا گیا کہ وکلا برادری کے اندر سے اور بڑی تعداد میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمان پارک کے اندر بھی ڈیلی بیسیز بھی ڈسٹرک لیول پہ جو بارز ہیں ان کے رمائنگان جا رہے ہیں وکلا برادری جا رہی ہیں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں تو اس دفعہ تھوڑا سا ایک یہ خبر میرے پاس آئی ہے آپ سے میں اس لیے جانا چاہ رہا ہوں کہ کہا یہ جا رہا کہ وکلا کو زیادہ تعداد میں ٹکٹس دیے جائیں گے تاکہ بہت سارے ایشوز بھی ہیں آپ سمجھتے ہیں تو کوئی ہے پاکستان سپارٹی کی اس طرح کی کوئی آپ کو لگا کہ چینمن یہ سوچ رہے ہیں کہ اس طرح کی ابزرویشنز ہیں کہ زیادہ زیادہ ان نوجوان لوگوں کو ٹکٹس دیے جائیں اور خاص طور جن کا تعلق آئین اور کانون سے ہو تاکہ معاملات بہتری کی طرف جا سکے اور ہمیں الیکشن میں صحیح طریقے سے اپنی سیٹس نکال سکے دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو ملاقات ہوئی اس کے اندر کٹیگوریکل دو چیزیں تو میں گیدر کر کے آیا جی ایک پہلی بات یہ تھی کہ ہر وہ آدمی جس نے پارٹی کو چھوڑا ہے اس کو تاہیا تب پارٹی میں واپس نہیں لیا جائے گا وہ اینیاں رگ رہے مافی مانگے جو بھی کرے جو مرضی کرے نمبر ٹو پارٹی کے جو لائل ترین ورکرز رہے ہیں ٹکٹس جو ہیں وہ ان کو دیا جائے گا ان کو پارٹی میں اُبھارا جائے گا اور نمبر تین نمبر تین یہ ہے کہ بکلا کو ٹکٹس دیے جائیں گے کیونکہ اصل میں جو بکلا ہیں وہ ان سے آپ کو پتا ہے وہ جو وہ جو قوت ہے وہ جو طاقت ہے اس سے ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے جی بلکہ میں کہتا ہوں دو ہیں جو لڑ سکتی ہیں ایک صحافی ہیں اور ایک بکلا ہے صحافی چونکہ ڈریکٹلی سیاست میں جو ہے اس طرح پارٹ نہیں لے سکتے اور بکلا لے سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید بکلا کو اس دفعہ زیادہ ٹکٹیں دی جائیں گی لگن یہ صرف اس پارٹی کا اگلہ کا نہیں ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بھی جو جو ایسی سیٹیں تھی جہاں پہ لڑائی جھگرے ہونے تھے وہاں پہ بکلا کوئی ٹکٹ دیئے اور انہی کو آگے لے کے آئے میں آپ کو نام گنوا گنوا کے بتا سکتا ہوں فار اگزمپل فاروق اچنائے کو یا رضا ربانی ہو یا لطیب خوصہ ہو یا اتزاز احسن ہو یہ تمام لوگ ٹیکنو کریٹ سیٹس پہ آئے اور تمام کو چیئرمن سینٹ شپ دی گئی بری بری وزارتیں دی گئی اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ کچھ اوتوں سے لڑ سکتے ہیں اور شاید یہی اس کے پیچھے ریزن ہے تو میں آپ کی جو خبر ہے اس کے سو فیصد تاہد کر دیتا ہوں سر بہت شکریہ آپ کا اس میں کوئی شک نہیں خبر ہمارے پاس یہی تھی اور یہ حکمت عملی ہوتی ہے ظاہر ہے پلان اے بی سی آپ کے پاس ہوتا ہے اگر حالات شاید اس طرح نہ ہوتے نو میئے کے واقعات کے بعد کی جو صورتحال بنی تو معاملہ شاید اس طرف نہ جاتا بہت سب ایک چیز اور بڑی امپورٹٹ ہے چونکہ آپ کی میٹنگ رہی اور باتچیت بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگے گی چونکہ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں بزاہر تو کوئی ایسی صورتحال بنتی نہیں ہے کہ پابندی لگے لیکن حالات اگر اس طرح کے بن جاتے ہیں تو کیا پابندی لگے گی ہے کہ پابندی لگتی ہے تو لیٹرشپ کیا سوچ رہی ہے کہ کسی دوسرے نشان سے لڑیں گے ماضی میں پاکستان پیس پارٹی یہ کام کر چکی ہے یا کیا اقبت حملی بنائی جا رہی ہے دیکھئے یہ ضیاہ الحق کا دور ہے نہیں اور کونسٹیٹیوچن کے مطابق کسی بھی پولٹیکل پارٹی پہ پابندی صرف اور صرف پاکستان کی سکرین کوٹ لگا سکتی ہے اور وہ ریفرنس فیڈل حکومت میں موو کرنا ہے کوئی بھی ریزنیبل مائنڈیڈ بینچ سپریم کورٹ کا میں کہتا ہوں بے شک اب تو کھلے عام بات ہو رہی ہے نا تو چلے ہم وکیل ہیں اس میں اوپن لی تو نہیں کر سکتے تھوڑا سا میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی ادھر سائیڈ آف دی بینچ بھی ہو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی پارٹی کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگانے دیں گے اسی طرح پانی پھر جائے گا جس طرح ملیٹری کورٹ سے پھرکی ہیں چلے ٹھیک ہے بہت شکریہ جناب بیجی سر علی طایر صاحب بتا رہے تھے کہ پاکستان تاریکھین صاحب کیا حکمت عملی بنا رہی ہے اور اس حوالے سے بھی خاص طور پر اب بھی جو چیئرمنٹ بی ٹی ای سے ان کے ملاقات ہوئی اس حوالے سے بھی وہ بتا رہے تھے ہمیں جوئن کیا ہے جناب آسیر باجاؤ صاحب سے سینئر رینمار سینئر صلح سلطہ رہے ہیں مصمدی قنون کے باجاؤ صاحب خوش حمدید کرتے ہیں آپ کو شو میں بہت شکریہ سار بہت شکریہ جی باجاؤ صاحب کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان پسپارٹی مطالبات کر رہی ہے ان کے مطالبات کے کسی طرح اسمبلی جو ہے وہ آٹھ اگست کو تحلیل ہو جانی چاہیے تمام اسمبلیاں اور ایک ساتھ دوسرا یہ کہ ان کے تحفظات ہیں الیکشن کے والد سے تو اتنی جلدی اصلاحات ہو جائیں گی اور واقعی میں اسمبلیاں جو ہے وہ آٹھ اگست کو تحلیل ہو جائیں گی باجاؤ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ آپ مجھے مک دیا پر گزارج یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ ہے پاکستان ڈیموکراتک گورنمنٹ کی اور جس کے پرائیم نیسٹر ہے میاں محمد شواشر صاحب اور پی ڈی ایم کے جو پرینڈنٹ ہے چین مین ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمن صاحب جی جی نمبر وان نمبر ٹو ہمارے ساتھ یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے اور ہماری جو دوسری ساتھی پیپرز پارٹی ہے وہ ہمارے ساتھ اس گورنمنٹ میں شامل ہیں یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ انہوں نے کسی تحفظات کا اظہار کر دیا ہے یا انہوں نے کچھ یہ سب ابھی تک ریومرز ہے اور کسی بھی جگہ بیٹھ کے نہ پی ڈی ایم کی اس پوائنٹ آف ویو پہ کوئی میٹنگ ہوئی ہے اور نہ ہی پاکستان پیپرز پارٹی کے ساتھ ابھی تک یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کیا ہم نے گورنمنٹ کو تین دن یا دو دن پہلے ڈیزال کرنا ہے یا اسمبلیاں اپنا ٹنیور پورا کر کے چودہ اگرس کو اگر خود وہ دیا جائے گا تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ نوے دن میں الیکشن کروانے کا پابند ہوگا یہ فرق ہے اس میں تو اس میں ایک اور بات ہے بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری ایک کورٹ ہے جو ہماری پاکٹن کی سپریم کورٹ ہے کورٹ افلاہ جو ہے اس کے جو فاضل کی جسے سار ہیں جنہوں نے گلشتہ ایک سال سے اپنی ملدی کے بینچ بناتے ہیں اور انہوں نے اپنی ہی سپریم کورٹ کو تقسیم کر دیا ہے اور وہ اپنا ہاؤس جو ہے وہ انہوں نے نہیں کر رہے اور ایسی کئی کئی معاملات ہیں جو چونکہ سپریم کورٹ کے بعد تو کوئی اپلیٹ کورٹ ہٹی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اس لیے ہم یہ سمجھ رہے ہیں اس لیے سوچنے پہ مجبور ہیں کہ اگر ہم کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پھر ہمیں ہمارے اپورٹ ٹھیک ہے یہ آگیا پوائنٹ آپ کا باجر صاحب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے نگران سیٹ اپ ظاہرہ آ جائے گا آپ نے جس طرح فرمایا پاکستان پوائنٹ کا یہ پروپوزل ہے ظاہرہ کہ آٹھ اگست کو تہلیل ہو جائے تو نوے دن مل جائیں گے تیرہ کو ہوتا ہے تو پھر نوے دن نہیں ساٹھ دن میں آپ کو الیکشن کرانے ہوں گے ٹائم کم ہو جائے گا اچھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی خبر ہے کہ معاملہ کے ہیں یہ نگران سیٹ اپ آ جائے اور نگران سیٹ اپ پھر جائے ہی نہ وہ تین مہینے کے بجائے یا ساٹھ دن کے بجائے وہ چھے آٹھ مہینے سال پہ چلا جائے تو اس کے پر بھی کوئی ہو رہے ہیں کام شام کے کوئی سیگورٹی یہ میں پھر ارز کروں گا میں اپنی بات کو ریپیٹ تو نہیں کرتا ساہم طور پر لیکن میں پھر وہی ریپیٹیشن کی طرف جاؤں گا جی جی یہ جو آپ کا question ہے یہ it is the talk of today آج approximately جتنے بھی channel سے اس پر یہی question کیے جا رہے ہیں اور وہاں پر جتنے experts بیٹھے ہوئے تھے وہ اسی کو پر ڈسکس کر رہے ہیں ہر آدمی اپنی مردی کے ساتھ اس کو اپنا point of view دے رہا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ ذرائع کہتے ہیں میں مجھے آج یہ بڑا clear ہوا ہے کہ یہ ذرائع شرائع ان کے کچھ نہیں ہوتے یہ ان کے اپنے ذہن کی پیداوار ہوتی ہے اور وہ اپنا question ریز کرتے ہیں اور جواب لیتے ہیں باجوہ صاحب منیا تو اسی وکیل ہو لیکن یہ یہ challenge نہ کریں ایسے نہیں آتی خبر یہ fact ہے اور آپ کو بھی پتا ہے تو آپ نہ کریں نا سر مجھے سر یہ بتا دے کہ کیا کسی party میں یہ نمج کیا ہے باجوہ صاحب باجوہ صاحب باجوہ صاحب آپ سر سنیے گا سنیے گا تحریک ادوعتواد لانے سے پہلے آپ کامیاب ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں شہباز شریف صاحب نہیں مان رہے تھے کہ میری ملاقاتیں ہوئی ہیں ہم پیٹتے تھے کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں چھپ چھپ کے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور بعد میں ساری چیزیں کھل گئی ہیں ذرائع پکے ہوتے ہیں آپ تو کہتے تھے کہ ڈگی میں بیٹھ کے گئے ہیں اور کسی نے کہہ دیا تھا سنیں نا سر کسی نے کہہ دیا تھا وہ الگ بات ہے لیکن ملاقاتیں ہوئی ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں ڈگی کی بات نہیں ہو رہی اچھا جی اچھا دیکھیں مولیا سار گاڑی میں تو بیٹھے نا ڈگی میں تو نہیں گاڑی میں تو بیٹھ کے گئے نا میں نے کہہ دکی ساکھ کا نام لیا گیا ڈگی میں بیٹھ گئے گیا اور کسی نے ایسی تنزیہ لے لیا تو توسی دل پہ دلتے لانے اچھا دل اندر سار شایست دانا عزیز بلاج کا نے ارگلوں سر بات یہ ہے چلے چلے یہ باتیں جو زبان زدام ہوتی ہیں یا جو آپ کے ذرائع چاہتے ہیں نا سر ان کا کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں وجود تو ہوتا ہے اس بات یہی بات کہی ہے سچی بات تو یہی ہے لیکن ابھی تک ڈشائد نہیں ہو سکا دیکھیں جس طرح جی بی کا صبح الیکشن ہونے جا رہا ہے جی جی بی میں گلگیت بلتستان جی جی کل رات کو پورے چینل جو ہیں اس پاس کے دور لگا رہے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں جی کہ کون نوس ہوگا کون آپ کا ٹینڈیٹ ہوگا میں نے کبھی کل نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم پرسوں ہی بتائیں جی لیکن وہ ابھی تھوڑی دیکھا لے وہ نوس ہو گیا پی ایم ایل اینکیم نے نوس کیا کہ ہمارے یہ ہوگے چیئرمین ہمارے جو چیف ہمیں چیف نسٹر ہوں گے تو آئی منٹ ٹو سے کہ جب وقت قریب آئے گا تو ان وقتوں سے چلے پردار ہٹ جائے گا لیکن یہ مسئلہ یہ کہ صرف وقت سے پہلے کچھ کیبریں لگے ہوتے ہیں تو وہ پہلے بتا دیتے ہیں بہت شکریہ باجہ صاحب آپ نے پروگرم میں وقت دیا ہے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرم امید کا تو دیکھر پروگرم اس کے لئے آج کا پروگرم بھی آپ کو پسند آئے گا مجھے ارنسو پاکستان کی پولی ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ عنہ کے بعد موسیقی موسیقی موسیقی